کافی دنوں کے بعد عبراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کے گھر گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی ملاقات اسماعیل سے نہیں ہوئی بچوں سے ملاقات ہیں ان کی بیوی سے ملاقات ہیں بہو سے ملاقات ہیں پوچھا کیا حال ہے؟ بہت برا حال ہے کھانے کو مکمل نہیں مل پاتا بس جو شکار کر کے لائے کچھ مل گیا تو کھا لیا نہیں ویسے ہی گزر ہوتی بڑی پریشانی کا عالم کہا ٹھیک کوئی بات نہیں جب شوہر لوڑ کے آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا اس سے کہ اپنا دروازہ تبدیل کر لے چوکھٹ اپنی بدل لے اس سے کہہ دینا چوکھٹ بدل لے دیکھیں تربیت یہاں بھی کہ تمہارے کردار کو اگر دھبا لگانے والی چیز تمہارے گھر میں موجود ہے اسے مت رہنے دو یہاں اسے مت یہاں رہنے دو ہم چھوٹے بچوں کو ہی موبائل پکڑا دیتے ہیں بیٹا رونا نہیں جو چاہے دیکھ حرج نہیں سب جائے سے تیرے لیے اس لیے کہ تجھے رونا نہیں چاہیے یہاں کہا رو کتنا بھی رو مگر چھوڑ کے آوں گا سہرہ میرا پل آلمین کا بندہ بننا چاہیے بیوی اگر بگاڑ کا ذریعہ بن رہی ہے تو ہم تمہیں سمجھائیں کہ نہیں اس کے ساتھ مت رو سمجھانا ہمارا کام بقیہ کام تو بچے کا ہے اسماعیل علیہ السینل روٹے تو انہیں کچھ احساس ہوا گھر میں محسوس ہوا کہ شاید کوئی آیا تھا مہمان اندازہ ہو جاتا ہے ہم کو آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کچھ چیزیں الٹی پلٹی دکھائی پڑتی ہیں زیادہ سلیکے سے رکھیوی دکھائی پڑتی ہیں روز کے مقابلے میں تو انداز شاید کوئی آیا تھا پوچھا کیا بات تو انہوں نے شکل و صورت اور شباحت بتایا ایسا ایسا شخص آیا تھا اور اس شخص نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنا چوکھٹ بدل دینا تو کہا میرے ابوت ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق دے دو تم جاؤ اپنے گھر تم میرے لائق نہیں دوسری شادی کی پھر ابراہیم علیہ السلام آئے پھر ملاقات ہوئی پھر بیوی سے حالچال پوچھا اسماعیل اسے ملاقات نہیں ہوئی کہا کیا ماں ملاقات بہت اللہ کا حسان ہے بڑا کرم ہے اس کا اپنے گھر کے قریب بس آیا ہے میں زمزم کا پانی پیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں شکار کا گوشت آتا ہے اسے کھاتے ہیں اور کیا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے تو سلام کہنا اور ان سے کہنا اپنی دروازے کا چوکھٹ مضبوطی سے قائم رکھے اسے نہ ہٹائے کہ یہ اللہ کی شکرگزار بندی جو ملا اس پر کنات کرنے والی بندی اللہ کی ہے اس لئے اسے ہٹانا نہیں اسے باقی رکھنا یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن